بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قدر ٹاکس بلیک لائفز میٹر اس کے بارے میں آج بات کرنی ہے کیونکہ اب یہ جڑ گئی ہے کرکٹ ڈیپلومیسی کے ذریعے مطلب جو کرکٹ ہے اب وہ بھی اس میں انوال ہو چکی ہے اس میں اپنا پازیٹیو رول ادا کرنے کے لیے کوئی نیگٹیو رول نہیں پازیٹیو رول ادا کرنے کے لیے مطلب ایک اعتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے اپنی آواز بلاند کرنے کے لیے اور یہ بڑا زبردست ہے آل اوور دا ورلڈ اس پہ بہت زیادہ ریاکشن آیا اور آنا بھی چاہیے دیکھیں کوئی بھی ہو ایسے ہمارا دین تو کہتا ہے جس میں مطلب اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسانا فی احسانی تقویم کہ میں نے انسان کو احسن تقویم یعنی خوبصورت ترین شکل میں پیدا فرمایا ہے تو ہمارے ہاں تو ایسا کوئی کنسپٹ ہونا نہیں چاہیے لیکن معذرت کے ساتھ تھوڑا بہت مطلب یہ پایا ضرور جاتا ہے مطلب ہر کسی کی خواہش ہے کہ وہ خوبصورت سے خوبصورت نظر ہے لیکن اس پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ اب اس میں کرکو ڈپلو میسی بھی شامل ہو چکی ہے بلیک لائیوز میٹر میں وہ کس طرح ویسے اس واقع کا تو سب کو علم ہے ہی کہ جو واقع ہوا اس کے بعد کتنا زبردست آل اوور دا ورلڈ ریاکشن آیا جو کہ بڑا قابل تحسین ریاکشن ہے کیونکہ دیکھیں ایزا مسلمان یا ایزا انسان ہم سب برابر ہیں سو کسی میں تفریق نہیں کرنی چاہیے رانگ نسل نسب کی وجہ سے الحمدللہ ہم سب برابر ہیں ہم سب انسان ہیں ہم سب اشرف المخلوقات ہیں سو جو واقعہ پیش ہوا اس کے بعد کافی زیادہ مطلب یہ احتجاج پھیلا سو اب یہ احتجاج پھیلتے پھیلتے کرکٹ ڈپلومیسی تک پہنچا ہے اور اس کا سب سے بڑا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ کو جاتا ہے کیونکہ ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ان کی کرکٹ ٹیم کا جو شیرڈ کا کالر ہوگا اس پہ انہوں نے بلیک لائیوز میٹر یہ لوگوں تحریر کر دیا ہے یہ بڑا زبردست اقدام ہے اور میری سوچ کے مطابق اگر ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ کو اس پہ جرمانہ بھی ہوتا ہے تو دیزن میٹر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ بڑی اچھی کاز ہے اسے اور زیادہ آگے لے کے چلنا چاہیے اس پہ آواز بلاند کرنی چاہیے یہ بہت زبردست کام ہے کہ آپ اپنا اتجاج ایک پراپر مطلب اچھے طریقے سے اچھے چینل کے ذریعے آپ ریکارڈ کریں اس سے بیسٹ اتجاج میرے خیال میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ کرکٹ آل اوور دوڑ کھیلی جانے والی ہی سپورٹس ہے اور اس کو بہت زیادہ دنیا فالو کرتی ہے دیکھتی ہے سو ایک بڑا زبردست اتجاج ہوگا کہ آپ اپنی شرٹ کے کالر پر بلیک لائیوز میٹر کا لوگو جو ہے اسے یوز کریں یہ بڑا زبردست آئیڈیا ہے یہ بڑا زبردست آپشن ہے سو اب اس زمین میں دیکھیں کہ پاکستان کے پاس آپشن موجود ہے کیونکہ اس کے ساتھ یہ بھی چیز دیکھ لیتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو انڈین کرکٹ ٹیم ہے اس نے دورا اسٹریلیا پر جو ان کی فوجی کیپ ہے وہ مطلب پہنی تھی سو اس پہ ان کو کچھ جرمانہ بھی غالبا ہوا تھا لیکن یہ کہ وہ بلاخر مطلب انہوں نے اپنی فوج کی سپورٹ کے لیے مطلب ہم چاہے اسے لاکھ برا سمجھتے رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنی فوج کی سپورٹ کے لیے مطلب آرمی کیپس پہنی تھی باقاعدہ سے لیکن یہ اب ہمارے پاس بھی یہ آپشن موجود ہے کیونکہ ہماری ٹیم اس وقت دورا انگلینڈ پہ پہنچ چکی ہے وہاں پہ ٹیسٹ سریز وانڈے وغیرہ ٹی ٹوئنٹی کھیلے گی سو اب ہمارے پاس یہ بڑا زبردست قسم کا آپشن ہے چاہے اس میں پاکستانی کرکٹ بورڈ کو جرمانہ ہی کیوں نہ ہو جائے لیکن پاکستانی کرکٹ بورڈ کو پی سی بی کو چاہیے کہ اپنی ویسے آج کل تو میرے خیال میں پاکستانی جو پیپسی کا لوگو ہوتا تھا آج کل اس کا بھی مطلب ایکسپیر ہو گیا ان کا کنٹریکٹ ہے سو بیسٹ آپشن تو یہ ہے کہ آپ اپنی چیسٹ پہ یہ مطلب کشمیر کے حوالے سے لوگو لگائیں کہ کشمیری پیپلز لائفز آلسو میٹرز سو یہ زبردست آئیڈیا ہے چاہے اس پہ جتنا مرضی جرمانہ کیوں نہ ہو جائے جتنا مرضی جرمانہ کیوں نہ ہو جائے سو یہ لازمی کرنا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو کو ہمارے پی سی بی کو ہماری کرکٹ ٹیم کو یہ لازمی کرنا چاہیے میرے خیال میں یہ بڑا ضروری ہو گیا ہے کیونکہ دیکھیں انسان کوئی بھی ہو چاہے وہ بلیک ہو وہ وائٹ ہو مرضی وہ کسی بھی کھٹے کا ہو کہیں بھی درندگی ہو رہی ہو سو اس کے آقے میں آواز اٹھانی چاہیے جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور جس کے جو ظلم کر رہا ہے اس کے اگینسٹ آواز ضرور بلاند کرنی چاہیے جتنی اللہ پاک نے حمد اور توفیق ادا کی ہے سو یہ بڑا زبردست آپشن ہے پاکستان کے پاس بھی اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے ویسٹ انڈیز کے کرکٹ بورڈ نے اسے بڑا رائٹلی اس کو اٹھایا ہے اور انہوں نے اپنے کالر پر بلیک لائیوز میڈر لکھا ہے اسی طرح پاکستانی کرکٹ ٹیم کو پی سی بی کو بچائیے کہ وہ اپنی چیسٹ پر بجائے اس کا کہ کالر یا ادھر ادھر چھوٹا لکھنے کے بجائے چیسٹ پر لکھیں کشمیری پیپلز لائیوز میٹر سو یہ زبردست آئیڈیا ہے اس پہ ضرور گور کرنا چاہیے چاہیے جرمانہ ہو ڈیزن میٹر ہم پی کریں گے ہم نہیں پی کرنا ہے پاکستانی قوم نہیں پی کرنا ہے ہم ریڈی ہیں جتنا مرضی ہوتا ہے ہو جائے خیر ہے سو یہ لازمی کرنا چاہیے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو اور تمام انسانوں کو آسانیہ عطا فرمائے اور ہمیں آسانیہ تقسیم کرنے کا بشرف عطا فرمائے ہمیں ظالم کے خلاف اور مظلوم کے حاک میں کھڑا ہونے والا بنائے یہ تھی آج کے ویڈیو اللہ حافظ اسلام علیکم